ایمان کو مضبوط کرنا یہ زندگی کے ہر پہلو پر ہونا چاہیے اس میں ایک شخص کی تقریر کے ساتھ ساتھ ان کے دیگر جسمانی عمال بھی شامل ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان اپنے ایمان کو مکمل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ان باتوں سے استناب کرے قول و فیل سے جن سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کے وجہے وہ خود کو ان کاموں میں مشغول رکھیں جو کرتے ہیں انسان کو ان باتوں کو بہت سنجیبگی سے لینا چاہیے جو اس کے ساتھ ہیں اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق صرف اور صرف اللہ تعالی کی خوشنودی کے لیے ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی سوچ اخواہشات کے مطابق چیزوں سے گریز کرے تو وہ اپنا ایمان مکمل نہیں کر سکے گا لیکن جو اپنا ایمان کامل کرتا ہے وہ ان چیزوں سے اتناب کرتا ہے جن سے بچنے کی اسلام نے نصیحت کی ہے یعنی اپنے تمام فرائز کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تمام گناہوں اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے جو اسلام میں ناپسندیدہ ہیں اور غیر ضروری حلال چیزوں کے زیادہ استعمال سے بھی بچنا چاہیے اس فضیلت کو حاصل کرنا ایمان کی فضیلت کی ایک خصوصیت ہے جس کا ذکر صحیح مسلم نمبر 99 کی حدیث میں ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی شخص اللہ تعالی کی عبادت اس طرح کرتا ہے کہ گویا وہ اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے یا وہ کم از کم اللہ سے پوری طرح واقف ہو جاتا ہے ان کے ہر خیال اور عمل کا مشاہدہ کرنے والا اس الہی نگرانی سے آگاہ ہونا ایک مسلمان کو ہمیشہ گناہوں سے پرہیز کرنے اور عمال صالحہ کی طرف جلدی کرنے کی ترغیب دے گا جو ان چیزوں سے پرہیز نہیں کرتا جن سے کوئی تعلق نہیں وہ اس درجہ فضیلت کو نہیں پہنچ شکتا ان چیزوں سے اجتناب کرنے کا ایک بڑا پہلو جن سے انسان کو کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے اس کا تعلق تقریر سے ہے گناہوں کی کسرت اس وقت ہوتی ہے جب انسان ایسے الفاظ کہے جن سے کوئی تعلق نہ ہو جیسے غیبت اور غیبت فضول گفتگو کی طریف یہ ہے کہ جب کوئی شخص ایسے الفاظ کہے جو گناہ کے نہ ہوں لیکن بیکار ہوں اور اس لیے ان کی فکر نہ ہو جیسا کہ صحیح بخاری نمبر دو ہزار چار سو آٹھ میں موجود حدیث سے ثابت ہے کہ لغ بات اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے لا تعداد دلائل لڑائیاں اور یہاں تک کے جسمانی نقصان صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ کسی نے ایسی بات کی جس سے انہیں کوئی سروکار نہیں تھا بہت سے خاندان تقسیم ہو چکے ہیں بہت سی شادیاں ختم ہو چکی ہیں کیونکہ کسی کو ان کے کاروبار پر کوئی اعتراض نہیں تھا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مفید کلام کی مختلف اقسام کی نصیحت فرمائی ہے جس سے لوگوں کو خود فکر مند ہونا چاہیے باب چار النساء آیت ایک سو چودہ ان کی زیادہ تر نجی گفتگو میں کوئی بھلائی نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے جو صدقہ کرنے کا حکم دیتے ہیں یا جو حق ہے یا لوگوں کے درمیان صلح کرواتے ہیں اور جو کوئی یہ کام اللہ کی رضا مندی کے لئے کرے گا تو ہم اسے بہت بڑا عجر دیں گے درحقیقت ایسے الفاظ کا بولنا جو انسان کے لئے فکر مند نہ ہوں لوگوں کے جہنم میں داخل ہونے کی بنیادی وجہ ہوگی جامع ترمیزی نمبر دو ہزار چھ سو سولہ میں موجود ایک حدیث میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اسی لئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع ترمیزی نمبر دو ہزار چار سو بارہ میں موجود ایک حدیث میں نصیحت فرمائی کہ تمام تقریریں شمار ہوں کسی شخص کے خلاف جب تک کہ اس کا تعلق نیکی کی نصیحت برائی سے منع کرنے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریر کی دیگر تمام شکلیں کسی شخص کی فکر نہیں ہیں کیونکہ ان سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ اچھی نصیحت کرنا ہر اس چیز کو شامل کرتا ہے جو کسی کی دنیاوی اور مذہبی زندگی میں فائدہ مند ہو جیسے کہ وہ پیشا لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قول و فیل کے ذریعے ان باتوں سے بچنے کی کوشش کریں جن سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے تاکہ وہ اپنا ایمان کامل کر سکیں سیدھے الفاظ میں جو شخص ان چیزوں کے لئے وقت لگاتا ہے جن سے کوئی سروکار نہیں ہوتا وہ ان چیزوں میں ناکام ہو جاتا ہے جن سے ان کا تعلق ہے اور جو اپنے آپ کو ان چیزوں میں مشغول رکھتا ہے جو ان سے مطالق ہیں وہ ان چیزوں پر خرچ کرنے کے لئے وقت نہیں پائے گا جو ان سے مطالق نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کریں گے آخر میں جو اپنے آپ کو ان چیزوں میں مشغول رکھتا ہے جو ان سے مطالق ہیں وہ تمام مفید دنیاوی اور دینی چیزوں کو مکمل کر لیتا ہے جن کے وہ ذمہ دار ہیں اور اس لئے ذہنی سکون حاصل کر لیتے ہیں تنعاو کے اہم ذرائع میں سے ایک یہ ہے کہ جب کوئی اپنے آپ کو ایسی چیزوں میں مشغول کر لیتا ہے جن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ یہ اسے اپنی دنیاوی اور مذہبی ذمہ داریوں کو پورا کرنے سے روکتا ہے صحیح طریقے سے برطاؤ کرنے سے کسی کو اپنی اہم ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا موقع ملے گا اور اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ ان کے پاس آرام کرنے اور ان چیزوں کو کرنے کے لئے کافی وقت ملے جن سے وہ لطف اندوز ہوں ہماری ویب سائٹ www.shakepod.com پر چار سو سے زیادہ مفت ای بکس آڈیو بکس انفو گرافکس پورڈکاسٹ اور بلا دستیاب